تو ہیے گائیز ویلکم ایک اور نیو ویڈیو میں تو آج ہم بڑی آؤں گے اور بڑی ہی رہنا تو آج ہم بات کرنے والی ہیں کمپارٹمنٹ ایگزام ریزلٹ ٹینتھ ٹویلتھ جولائی ٹھیک ہے جن بچوں کے جولائی میں کمپارٹمنٹ کے ایگزام ہوئے تھے ان کا ریزلٹ کب آئے گا آج اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں آج میں آپ کو ڈیٹ بھی بتانے والا ہوں ساتھی بتانے والا ہوں کی ریزلٹ کیسا آنے والا ہے کیا سب بچوں کو پاس کر دیا جائے گا ٹھیک ہے تو گائیز یادی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں ساتھی ٹیلیگرام چینل کو جرور جونے کر لیں تو چلیے بنا کس طریقے ہم ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ تو گائیز سب سے پہلے ہم ریزلٹ کی بات کر لیتے ہیں اور ویڈیو کو ایند تک دیکھنا آپ کو میں ڈیٹ بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے تو گائیز سب سے پہلے ہم ریزلٹ کی بات کریں تو ریزلٹ آپ کا بڑیا آنے والا ہے لگ بگ مطلب جیسے کی زیادہ بڑیا بھی نہیں ٹھیک تھاک سا بڑیا آنے والا ہے ٹھیک ہے اور لگ بگ بچے پاس ہو جائیں گے جو اچھا کاسا لکھ کے آ رکھے ہوں گے جو کچھ بھی نہیں لکھ کے آ رکھے ہوئے تو فیل ہو نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو بتانے والا ہوں ڈیٹ تو یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں بورڈ پرساسا نے اس بار اسی ماں ہوئی ری اپیئر پھکشاؤں کی اتر پستکاؤں کی جانچ بھی ڈیجیٹل مارکنگ پردی سے کروائی ہے اتر پستکاؤں کی جانچ کا کاریہ پورا ہو چکا ہے اور گامی کاریہ دیوست یعنی 22 یا 23 جولائی کو کبھی بھی پرنام کی گوشنا کی جا سکتی ہے 22 یا 23 کو آپ کا پرنام 99% آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو گائیز یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اتر پستکاؤں کی جانچ میں ڈیجیٹل مارکنگ بہتر ہے اس سے اتر پستکاؤں کو بار بار یہاں سے وہاں لے جانے پر آنے والا ٹرانسپورٹ کا کھرچہ بستا ہے اور لاش میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اتر پستکاؤں کی جانچ ڈیجیٹل مارکنگ سے ہوگی بھائشہ میں بھی اور پچھلے دنوں ہوئی ری اپیئر پرکشاؤں کا پرنام بھی ڈیجیٹل مارکنگ سے ہی تیار کیا گیا ہے اور جلد ہی اس کی گوشنا کی جائے گی ڈوکٹر وی پی آ داؤ ٹھیک ہے گائز تو گائز جیدی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک سیر سسکرائب کر دے تو اسی کے ساتھ ہم ملیں گے نیو ویڈیو میں تب تیکلی جائے ہند جائے بھار